کوویڈ نائنٹین کا سنکرمڈ بڑھ رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس دور میں لوگ بھگوان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا پرساد بھی گرہن نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اب شکاش وشونات مندر پرشاشن کی طرف سے ایک انوکھی پحل شروع کی گئی ہے اس پحل کے تحت وشونات مندر پرشاشن کی طرف سے پچھلے دنوں شروع کیے گئے باوہ وشونات کے ان چھتر کا مہا پرساد کوویڈ نائنٹین سنکرمت مریجوں تک پہنچا جانے کی قوایت چل رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک سنستھا کی مدد سے باوہ وشونات کے مندر چھتر میں شروع کیے گئے ان چھتر سے تیار بھوجن کو سنکرمت مریجوں تک پہنچانے کی قوایت کی جا رہی ہے کاشی بیدوت پرشاشن، مندر پرشاشن اور ایک سنستھا کی مدد سے حکار کیا جا رہا ہے جو انشیت طور پر قابلے تاریف ہے بھگوان بشونات جی کا یہ انشیتر ہے جہاں آپ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں اور یہاں بھگوان بشونات جی کو بھوگ لگا کے پرشاد کے روپ میں جو نائنٹین کوویڈ سے پازیٹیو لوگ ہیں ان کے گھروں میں بالکندن ٹرشت کے مادھیم سے گھر گھر ان کے گھروں میں بھوجن پرشاد ان کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے بھگوان بشونات کا یہ بھوگ لگا ہوا پرشاد جب ان پازیٹیو لوگوں کے گھر میں جاتا ہے تو ان کے اندر ایک ایسی ایمونیٹی ارجہ آتی ہے اور بھگوان چونکہ بھوگ جب لگ جاتا ہے تو بھگوان بشونات سمست لوگوں کا حرن کرنے والے دیوتا ہیں ان کے جب بھوگ کا پرشاد ان کے گھر میں جاتا ہے تو یہ بھی اس ویسواس کے ساتھ ہم لوگ بھیجتے ہیں کہ وہ چودہ دن کے اندر پورا سوست ہو کر کے گھر میں ایک سے باہر نکلیں گے اور جس مہا پرشاد کو پانے کے لیے لوگ پتہ رستے ہیں وہ مہا پرشاد بابا کا بھوگ لگ کر کے ہمارے کار کرتا سب لوگ اپستیت ہو کے ان کے گھروں گھروں تک اس مہا پرشاد کو سردھا کے ساتھ ان کے یہاں پہنچاتے ہیں کہ بھگوان ان کو سوست کرے ان کو دیرگھائش دے ان کی ایمونیٹی پاور بڑھے ان کی سکار آتنک ارجہ بڑھے جس سے یہ مہا پرشاد کے مادیم سے بالکندن ٹرشٹ پوری طرح سے اس کار کو سمپادیت کر رہا ہے بابا بشونات کو بھوگ لگا یہ پرشاد بھگتوں تک پہنچا کر ان کو مانسک روپ سے بھی ایک سنتوشتی دینے کا پریاس ہے کہ بابا بشونات ان کو جلد سوست کریں گے اور اس دور میں جب ہر کوئی گھبرائیہ ہوا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس بھگوان پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کے اس مہا پرساد کو صبح شام گرہان کریں تاکہ آپ جلد سے جلد سوست ہو سکیں